سورہ توبہ کی آیت نمبر نوے سورہ توبہ کا باروہ رکم دس میں پارے کا آخری رکم اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اور بہانیں بنانے والے دیہاتی آئے عراب گوار کو کہتے ہیں ایسے لوگوں کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں حضرت داحاق فرماتے ہیں یہ عامر بن تفیل کی جماعت تھی ان کا قبیلہ تھا انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرص کیا یا نبی اللہ اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ تیہ کے عرب ہماری بیویوں بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ حضور کے جہاد پر جانے سے پہلے تو اس بات کو سمجھئے گا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد پر جانے سے پہلے آئے تھے اور آ کر انہوں نے عذر پیش کیے اور کچھ لوگ وہ تھے جب سرکار واپس تشریف لے آئے تو انہوں نے عذر پیش کیے تو یہاں حضرت صدر الفادل علیہ رحمہ نے حضرت داحاق کا قول یہ لکھا کہ یہ عامر بن طفیل کا قبیلہ تھا انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جب حضور غزوِ طبو کے لئے جا رکھے تھے انہوں نے کہا یا نبی اللہ اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ تیہ کے عرب ہماری بیویوں بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے حال سے خبردار کر دیا ہے اور اللہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا تم جہاد میں نہیں آوگے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ میری مدد کرے گا عمر بن علیہ نے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا لِيُؤْزَنَ لَهُمْ کہ انہیں رخصت دی جائے وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَ اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا یہ دوسرے گروہ کے حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے یہ منافقین تھے انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جلد ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا عذاب دو قسم کے ہیں ایک دنیا میں انہیں پہنچے گا کہ یہ قتل ہوں گے برباد ہوں گے اور آخرت میں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے لَيْسَ عَلَدْ دُعَفَائِ کمزوروں پر کچھ حرج نہیں جب ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے باطل عذر پیش کیے تو اب سچے عذر پیش کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقت ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہاد فرض ہی نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں ان کے چند طبقے بیان فرمائے نمبر ایک پہلے فرمایا ضعیف کمزور جیسے بوڑے بچے عورتیں اور اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو پیدائشی کمزور ہو ضعیف ہو نحیف ہو ناکارہ ہو وَلَا عَلَى الْمَرْضَوَ اور نہ بیماروں پر یعنی بیماروں پر بھی کوئی حرج نہیں یہ دوسرا طبقہ ہے جن پر جہاد فرض نہیں اس میں نابینا اندھے لنگڑے اپاہج سب داخل ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجْ اور نہ ان پر جنہیں خرج کا مقدور نہ ہو یعنی جن کی یہ طاقت نہیں کہ وہ سامان جہاد جمع کر سکیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ جہاد میں وہ چلے گا جسے سواری محسر ہو اور ہتیار اس کے پاس ہو تو جن کے پاس سواری میں جنہیں جگہ نہ ملی اور جن کے پاس ہتیار نہ تھے ان پر جہاد فرض نہ تھا وہ معذور ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجْ اور نہ ان پر جنہیں خرج کا مقدور نہ ہو یعنی وہ وہ مال نہیں پاتے جسے وہ اللہ کی راہ میں خرج کر کے جہاد کر سکیں ان پر کوئی حرج نہیں اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِ جبکہ اللہ اور رسول کی خیر خواہ رکھیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرمہ برداری کریں اور اگر جہاد پہ نہیں جا سکے تو مجاہدین کے گھر والوں کی خبرگیری رکھیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اس راہ میں وہ چلتے ہیں دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر والوں کی خبرگیری کریں اور کسی عذر کی وجہ سے وہ اگر جہاد میں نہیں جا سکتے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرمہ برداری کریں اس کے محبوب کی فرمہ برداری کریں اگر خود نہیں جا سکے مال دے سکتے ہیں تو مال اللہ کی راہ میں دیں مال دینے کی بھی طاقت نہیں تو الفاظ سے زبان سے مجاہدین کا ساتھ دیں ان کے حوصلے بلند کریں مَا عَلِ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں یعنی جو نیک لوگ ہیں اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے ان کی پکڑ نہیں ہوگی وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ اور نہ ان پر جو آپ کے حضور حاضر ہوں کہ آپ انہیں سواری عطا فرمائیں قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْ آپ سے وہ یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ جہاد میں جانے کے لئے حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں تو وہ روتے واپس ہوئے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ اے محبوب آپ کے دربار میں آئے تاکہ آپ انہیں سواری عطا کریں قُلْتَ آپ نے فرمایا لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْ میں نہیں پاتا وہ چیز جس پر تمہیں میں سوار کروں تَوَلَّوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُو مَا يُنفِقُونَ اس پر یوں واپس وہ ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے آسو اُبلتے تھے اس غم سے کہ خرچ کرنے کی وہ طاقت نہ پاتے تھے تَوَلَّوْ وہ واپس پھرے وَأَعْيُنُهُمْ اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ آنسووں سے اُبل لگیں تھیں آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے حسناً اس غم کی وجہ سے اللہ يجدو کہ وہ وہ چیز نہ پاتے تھے مَا يُنفِقُونَ جو وہ خرچ کریں ان کو پیسے نہیں تھے کہ وہ سواری لیں اور جہاد میں شامل ہو سکیں اب کیونکہ ان کا جانے کا ارادہ پختہ تھا اور نہ جانے پر انہیں افسوس بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بیٹھے سواب دیا جہاد کا تو جس کو عذر ہو اور اس عذر کی وجہ سے وہ نہ جا سکے لیکن اس کا ارادہ پختہ ہو تو اسے جہاد کرنے کا سواب دیا جاتا ہے اسی طرح جسے شہادت کی صحیح تمنا ہو وقی تمنا ہو اور بس طرح پر اس کا انتقال ہو تو اسے شہادت کا سواب دیا جاتا ہے اِنَّمَن سَبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُمْ پکڑ تو ان کی ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں یعنی جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں نہ جائیں رَدُو بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں وَتَبْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو وہ کچھ نہیں جانتے یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاد میں کیا نفع ہے کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے دس و پارہ مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤگے یعنی باطل عذر پیش کریں گے یہ جہاد میں نہ جانے والے منافق جب تم سفر سے واپس ان کے پاس جاؤگے تو جھوٹے بہانے بنائیں گے قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ اے محبوب آپ فرمانا بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے یعنی تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو اسی طرح بعض لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمانہِ مستقبل میں ان فیوچر وہ مومنین کی مدد کریں گے تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں ثُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ان قریب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے لِتُعْرِدُوْ عَنْهُمْ اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو یعنی جب اے مسلمانوں تم اپنا سفر مکمل کر گے مدینہ شریف پہنچو گے تو منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے یہ ساری غیب کی خبریں ہیں مدینہ شریف میں مسلمان ابھی پہنچے نہیں تھے پہلے سے یہ آیتیں نازل ہوئیں لِتُعْرِدُ عَنْهُمْ اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو تم ان سے اعراض کرو ان پر ملامت اور عطاب نہ کرو اس کے لیے وہ بھانے بنائیں گے اور قسمیں کھائیں گے فَعَرِدُ عَنْهُمْ تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو ان سے دور رہو بعد مفصلین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا گفتگو کرنا چھوڑ دو جب کسی کا بوز ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے جس طرح یہاں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا تو اس سے دور رہنے کا میں حکم دیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس نہ بیٹھیں ان سے بات نہ کریں کیونکہ ان کے باطن خبیص گندے اور ان کے عمال کبی برے ہیں اور ملامت اور عطاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو منافقین ہیں جو بدعقیدہ بدوزہ میں ان سے دور رہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں انہم رج سن وہ تو نرے پلید ہیں تو پلیدی کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں انہم رج سن وہ تو بالکل پلیدی ہیں ناپاکی ہیں گندگی ہیں اب گندگی کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تو گندگی سے دور ہو جاؤ وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بدلہ اس کا جو کماتے تھے دنیا میں جو خبیص وہ عمال کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یہ آیت جد بن قیس معتب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ اسی منافق تھے ایٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو ان سے بات نہ کرو حضرت مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن عبی کے لئے نازل ہوئی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں اس پر یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ نازل ہوئی تمہارے سامنے ایک قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنْ تَرْدَوْ عَنْهُمْ تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَعَ لِلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا یعنی اے مسلمانوں اگر تم ان کی عذر قبول بھی کر لو اس سے انہیں کچھ نفع نہ ہوگا کیونکہ تم اگر ان کی قسموں کا اعتبار بھی کر لو تو اللہ تو ان کے دل کے حال کو جانتا ہے ان کے کفر نفاق کو اور جو حضور کی غستاخی ان کے دلوں میں بھری ہے اللہ جانتا ہے تو اللہ ان سے ہر کس راضی نہ ہوگا الْعَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ گوار دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں یعنی جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ علم کی مجالس سے اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں اگر وہ کافر ہوں یا منافق ہوں تو بہت زیادہ سخت کافر ہوتے ہیں سخت منافق ہوتے ہیں ان میں شدت پائی جاتی ہے اور اگر یہ مومن ہو تو ایمان میں بھی بہت پختہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں سادہ گاغذ پر جو چیز لکھ دی جائے وہ آسانی سے نظر آتی ہے اگر ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں تو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں اور اگر کافر ہوں یا منافق ہوں بدعقیدہ ہوں تو اس میں پختہ ہوتے ہیں اس لئے آج کل یہودی، عیسائی، مشنریز اور کادیانی اور دیگر جو غستاخ ہیں، بیعدم ہیں، اولیاء کے غستاخ ہیں جو صلات و سلام کے منکر ہیں، محفل میلات کے منکر ہیں اور اہل سنت کے مخالف ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں کام کریں ان کے غریب بچوں کو وہ اپنے مدرسوں میں داخل کرتے ہیں اپنے مشنریز میں داخل کرتے ہیں ان کے والدین کو پیسے دیتے ہیں پھر ان کو جو وہ پلا دیتے ہیں وہ پی لیتے ہیں اور انہیں پھر وہ دیشتگرد بناتے ہیں اسلام کا منکر بناتے ہیں اہل حق کا مخالف بناتے ہیں ہمارے لوگوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے شہروں میں تو الحمدللہ کئی شہروں میں اہل سنت کی بہت سے علماء کام کر رہے ہیں لیکن غریب علاقوں میں یہ مسائل ہیں بعض دشمنان اسلام تنظیمیں علاج کے بہنے تعلیم کے بہنے لوگوں کے عقیدے خراب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور مسلمان کو محفوظ فرمائے دیہاتی گوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَرُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ اور اسے قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم وحکمت والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا اور کچھ گوار دیہاتی وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرج کریں اسے تعوان سمجھیں کیونکہ وہ جو کچھ خرج کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کو طلب کرنے کے لیے تو کرتے نہیں یہ منافقین ہیں دیہاتی ہیں لیکن منافقین ہیں تو وہ ریاکاری کی وجہ سے خرج کرتے ہیں اور مسلمانوں کی خوف کی وجہ سے خرج کرتے ہیں تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ منافق ہے تو یہ اس خرج کو بوجھ سمجھ کے خرج کرتے ہیں وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور اے مسلمانوں تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہیں یعنی یہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالات کب بگڑتے ہیں یہ راستہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو جائے اور کب مسلمان مغلوب ہو جائیں انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْئِ انہی پر ہے بری گردش یعنی یہی رنج میں بلا میں اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے یہ آیت قبیلِ اسد غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں میں سے چند دیہاتیوں کو مستثنہ کیا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے واللہ سمیعن علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَمِنَ الْعَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ بنی مقرن ہیں اور قلبی نے کہا کہ وہ اسلم اور غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں یعنی یہاں پر چند قبیلوں کا ذکر ہے چند دیہاتیوں کا ذکر ہے کہ جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّخِفُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں زکاة لے کر آتے ہیں صدقہ لے کر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے خیر برکت اور مغفرت کی دعا فرماتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں صدقہ لے کر جائیں تاکہ حضور کی دعائیں مل جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی طریقہ تھا اور یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ سفتے کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے جو عیسال سواب کی محفل ہوتی ہے فاتحہ ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے لہذا فاتحہ کو بدت کہنا ناجائز بتانا قرآن کے خلاف بھی ہے اور حدیث پاک کے خلاف بھی ہے علا انہا قربت لهم ہاں ہاں وہ ان کے لئے قرب کا باعث ہے سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِ اللہ عن کریم انہیں اپنے رحمت میں ناخل کرے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے الحمدللہ سورِ توبہ کا باروہ رکو مکمل ہوا اس رکو میں بہت ساری نصیتیں ہیں ایک نصیت یہ بھی ہے کہ جب صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لئے آئے تو ان کے لئے سواریاں نہ تھی جس کی وجہ سے وہ جہاد میں نہ جا سکے تو انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ رونے لگے تو اگر ہم کوئی نیکی نہ کر سکیں تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے اور جو نیکی نہ کرنے پر افسوس کرتا ہے اور عذر کی وجہ سے نیکی چھوٹ جائے تو افسوس کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے سواب عطا فرماتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر دین کی خدمت کرے مدرسے کی مسجد کی کوئی کونہ خدوائے کوئی غریب کے علاج کے لئے پیسے دے ہمیں اسے دعاؤں سے نوازنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حسنہ افضائی کرنی چاہیے اس کے مال میں برکت کی دعائیں کرنی چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب حضور کے سامنے کوئی بھی صحابی مال خرج کرتے تو حضور انہیں دعاؤں سے نوازتے اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو روشن اور منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں